کربلا شریف کا نقشہ سامنے آجاتا ہے اور جیسے مفتی آزم کا نام نامی اس میں گرامی ہوتوں پہ آتا ہے تو برائیلی شریف کا نقشہ سامنے آجاتا ہے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا اور برائیلی میں مناسبت کیا ہے اور دونوں میں تعلق کیا ہے کربلا میں آل رسول ہیں اور برائیلی میں آل حضرت مفتی آزم کا تاجو شریعہ یہ پتھان ہیں لیکن برائیلی اور کربلا میں کیا مناسبت ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا مولانا خرشید صاحب نے میرا قول ابھی نقل کیا تھا کہ کربلا سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے مگر کربلا میں جو جنگ ہوئی ہیں وہ اسلام کو بچانے کے لیے یہ ہندوستان کے سردھمین یہ بزرگوں کے سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین یہ خاجہ غریم نماز کے سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین محبوبِ الٰہی کے سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین امیرِ خسرو کی سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین خاجہ قطب کی سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین شرادِ دہلوی کی سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین غوثِ بنگالگال سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین غوثِ گوالیار کی سردھمین ہے یہ ہندوستان کے سردھمین مختومے کی چھوچا کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کا سرزمین سیدنا قطب المدار کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کا سرزمین شاہ فضلاللہ کالفدی کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کا سرزمین صاحب البرکات کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کا سرزمین ابو الحسین احمد نوری کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کا سرزمین آل رسول احمدی کی سرزمین ہے یہ تمام پترگان دین اور یہ ہندوستان کی سرزمین سید سالار کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کی سرزمین شاہ جانی کی سرزمین ہے یہ ہندوستان کی سرزمین شاہ سلیمان کی سرزمین ہے مجھے کہلے تو یہ تمام بجرگان دین ہندوستان میں آئے تو اسلام پھیل آیا لیکن دن کے گولے من کے کالے انگریتوں کے سادش کے بنیاد پر جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو حسین شہید کربلا کا کلام بن کر کے اور پورے اہل سنت کا امام بن کر جس نے ہندوستان میں اسلام بچایا ہے اسی کو امام احمد رضا نعرے تکبیر نعرے رسالت محفی امام حسین فیضان اعلیٰ حضرت حضور مسیح العلمہ کربلا میں بھی تنوار چلی ہے اور پرائیلی میں بھی تنوار چلی ہے گربلا میں بھی تلوار چلی ہے اور پرائیلی میں بھی تلوار چلی ہے ظلم کے سر کو گربلا میں قلم کیا گیا اور بد 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 دینی اور گمرہی کے سر کو پرائیلی میں قلم کیا گیا تلوار دونوں جگہ چلی ہے مگر وہاں لوہے کی تلوار چلی ہے اور پرائیلی میں قلم کی تلوار چلی ہے کل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار برگبار آدھا سے کہہ دو خیر منعین شر کر اور وہ رضا کے نیزے کی بار ہے یہ عدو کے سینے میں خار ہے کسے چارا جو ہی کبار ہے یہ وار وار اسے بار کھیرو